مفتی طارق مسعود فیمس سکولر بھائی اگر ایسا براڈ مائنڈڈ آپ ہمیں بنانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی پناہ تو آپ اپنے حساب سے اسلام کو مت چلائیں اسلام کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالیں یا پھر اسلام چھوڑ دیں بولے میں مانتا ہی نہیں اسلام کو لیکن جب چھوڑیں تو پھر پورا چھوڑیں ادھورا نہیں چھوڑیں اپنے مطلب کا اسلام لیتے ہیں اور جو اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی اس میں نہیں مانتے یا تو اسلام اگر ٹھیک ہے تو پورا ٹھیک ہے غلط ہے تو پھر سارے ہی غلط ہے پورا چھوڑ دیں پھر وسیعت کریں مجھے مسلمانوں کے قبرسان میں دفن نہ کیا جائے پھر مسلمان عورت سے نکاح مت کریں کیونکہ اسلام میں مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوتا پھر اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گئی ہے پھر بولے میں کسی ایتھیس سے یا کسی عیسائی سے یا کسی یہودن سے نکاح کروں گا نماز جنازہ اعلان کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ نہیں ہوگا کسی بھی گھڑے میں جا کے مجھے پھیک دو چاہے ہندووں کی طرح جلا دو کیونکہ پھر جب مذہب نہیں ہے تو پھر جلانا مرنا تو ختم ہوگے نا پھر جلانا سرما بنانا اس کو ٹھیک ہے نا یا کوہوں کو کھلا دینا سب برابر ہے وہ تو ایک باڈی ہے نا ایک باڈی ہے ایک فیزیکلی اس کی ایک حیثیت کیا ہے یعنی ایک حیوان ہے بس دو ٹانگوں پہ چلنے والا حیوان ہے تو کتے بلی مرتے ہیں کچھرے پہ پھیک دو تو مر گیا تو کچھرے پہ پھیک دو کوہوں کو کھلا دو زمین میں دفن کر دو یہ تو غسل کفن یہ تو اسلام نے کہا ہے نا میت کا اکرام تو پھر ان تکلفات کی چندہ ضرورت نہیں اگر اسلام سمجھ میں نہیں آتا تو وسیعت کر دیں کہ میں چونکہ مسلمان نہیں ہوں مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آرہا تو اس لیے مجھے کوہوں کو کھلا دیا جائے مادرت کے ساتھ یہ کسی کے فائدہ ہو جائے گا نا بھئی انسانیت کو فائدہ پہنچانے تو سب مانتے ہیں یا مخلوق کو تو مخلوق کو فائدہ پہنچایا جائے اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں نہ قبر میں دفن کیا جائے کہیں بھی پھیک دو چلو مٹی میں دبا دو جنازہ ونازہ نہیں ہونے چاہیے میری وراثت تخصیم نہیں ہونی چاہیے اور بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہیں پھر سب کے بارے میں ریٹن لکھ دو جا کے ہم جہاں اسلام ہمارے فائدہ کا ہوتا ہے وہاں ہم مسلمان ہیں اور جہاں اسلام ہمارے نظریات کے خلاف جا رہا ہوتا ہے وہاں ہم کہتے ہیں ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آرہا تو بھائی یا تو پورا اگر اللہ کا دین ہے تو پھر ایک بات بھی غلط نہیں ہو سکتی اس میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبسکرائب تو مفتی تاریخ مسود سپیچیز چینل